پاکستانی روپے کو ڈالر کا جھٹکا اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں چار روپے کا بڑا اضافہ ڈالر کی نئی قیمت تین سو روپے ہو گئی انٹر بینک میں بھی ڈالر کی قدر میں اضافہ دو روپے چھاسی پیسے کے اضافے کے ساتھ دو سو اکانوی روپے پینتیس پیسے کا ہو گیا پاکستان سٹوک ایکسچینج میں تیزی ہنڈر انڈیکس میں دو سو پانچ پوائنٹس کا اضافہ ارتالیس ہزار چھے سو کی سطح پر آ گیا الیکشن کمیشن عام انتخابات کب کر آ رہا ہے سپریم کورٹ میں سن کے زلہ شکارپور کے تین صوبائی حلقوں میں حلقہ بندیوں کے خلاف کیس کی سمات کے دوران چیف جسٹس کا سوال ڈی جی لا الیکشن کمیشن نے جواب میں کندھیں اچھکا دیئے یعنی ابھی تو انتخابات کی کوئی تاریخ ہی تیہ نہیں ہوئی چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے مسکراتے ہوئے ریمارکس مزید کہا سندھ میں حلقہ بندیوں پر حساسیت زیادہ ہے الیکشن کمیشن حلقہ بندیاں شفاف طریقے کار سے کرے عدالت نے حلقہ بندیوں سے متعلق معاملہ واپس الیکشن کمیشن کو بھیجوا دیا آئندہ عام انتخابات کب ہوں گے نئی حلقہ بندیاں ہوں گی یا نہیں مردم شماری اور نئی حلقہ بندیوں سے متعلق الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس آج ہوگا ہلقہ بندیوں کے لیے کتنے بہت درکار ہوں گے اجلاس میں جائزہ لیا جائے گا تحریک انصاف کے صدر پروے صلاحی احتصاب عدالت میں پیش احتصاب عدالت نے پروے صلاحی کا 21 اگست تک جسمانی ریمان منظور کر لیا پروے صلاحی تفتیش کے لیے نیپ کے حوالے گزشتہ روز نیاب لاہور کی ٹیم نے پروے صلاحی کو اڈیالا جیل سے رہا ہوتے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا پروے صلاحی پر ترکیاتی منصوبوں میں کرپشن کے الزامات ہیں نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر حلف اٹھاتے ہی ان ایکشن وزارتوں کو پہلا ہدایت نامہ جاری تمام وزارتوں کا ہم اشیوز پر بریفنگ کی تیاری کی ہدایت ایک ایک کر کے ہر وزارت سے بریفنگ لی جائے گی انوار الحق کاکر دو روز میں وزیراعظم ہاؤس منتقل ہو گئی انوار الحق مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی چوائس نہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے ڈاکٹر مبالک کے نام پر اتفاق کیا تھا وائس چیرمن تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے گفتگو کہا تحریک انصاف کو نگرہ وزیراعظم سے امید ہیں انوار الحق ایسی کابینہ بنائیں جو غیر جانبدار ہو امید ہے الیکشن صاف اور شفاف ہوں یہ نگرہ وزیراعظم پر منحصر ہے کہ وہ کس طرح انصاف کریں گے چیرمن پی ٹی آئی کو حق حاصل ہے کہ جیل میں سہولیات دی جائیں زیر حراست خواتین کو رہا کیا جائے تحریک انصاف کو ایک اور جھٹکا سابق صوبائی وزیر سمسان بخاری کا تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان سمسان بخاری کی استحقام پاکستان پارٹی کے چیرمن جہانگیر ترین سے ملاقات سمسان بخاری کا استحقام پاکستان پارٹی میں شامل ہونے کا فیصلہ سمسان بخاری کی نومائی کے واقعات کی بھرپور مضمت کہا ہر محب وطن پاکستانی کے طرح نومائی کے واقعات کی پور زور مضمت کرتا ہوں کبھی پور تشدد سیاست پر یقین نہیں رکھا نہ ایسا کروں گا پاکستان ہمارا ہے ادارے بھی ہمارے ہیں ملک کے لئے کام کرنا ہے چیرمن تحریک انصاف کی مشکلات میں مزید اضافہ اسلام آباد میں درج تین مقدمات میں زمانت خارج انصداد دشتگردی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالت نے چیرمن پی ٹی آئی کے عدم حاضری پر زمانتیں خارج کی چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف تھانہ کھنڈا میں دو اور تھانہ بارہ کھو میں ایک مقدمہ درج ہے اسلام آباد کی سیشن عدالت میں مشاہ بی بی کی درفاز زمانت پر سمات عدالت نے مشاہ بی بی کے زمانت میں سات ستمبر تک توسیح کر دی عدالت کی مشاہ بی بی کو تھانہ کھوہ سار میں درج مقدمے میں شامل تفتیش ہونے کی ہدایت سمات سات ستمبر تک ملتوی موسیقی